آج کے اس جلسے کے صدر علیگر کے معنی از اولڈ بوئی جناب طاہر محمود صاحب ایک دوسرے ممتاز اولڈ بوئی سابق مرکزی وزیر عارف محمد خان صاحب اولڈ بوئی اسیسیشن کے پریسیڈنٹ سلامت اللہ صاحب پروفیسر رحمی منساری صاحب سراج حسین صاحب پرویز حیاس صاحب رانہ صفوی صاحبہ اور علیگر کی دختران و فرزندان علیگر خواتین و حضرات آپ سب پر سلامتی ہو میں مبارک بات دینا چاہوں گا محمد اسلام صاحب کو جو کہ علیگر مسلم انیورسٹی سٹوڈنٹ یونین کے سابق سیکریٹری بھی ہیں کہ انہوں نے یوم سرسید کے موقع پر اس شاندار جلسے کا انقاد کیا اور اس کا ایک ٹاپک بھی سجیسٹ کیا سرسید مشن ریڈیفائننگ علیگر مومنٹ سرسید کی مشن اور جیسا کہ انہوں نے اپنی ایک ولا ولا اس تقریر میں اس ضرورت کو انڈرلائن کیا کہ آج بھی سرسید کی مشن کی ضرورت کیوں ہے میں یہاں اس سلسلے میں کچھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے سرسید کو بھی سمجھنا ہم لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ کن حالات میں انہوں نے یہ مشن شروع کیا جسے مہاتمہ گاندھی نے جن کے لئے کہا کہ اور یقینا ایڈیوکیشن تمام برائیوں کی تمام کمزوریوں سے باہر نکالنے کی اگر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے غالباً اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ سید نے علیگر میں کالج کی بینا رکھی ایک ڈھیر تھا مٹی کا اکسیر بنا ڈالی اس وقت اٹھارہ سو پچھتر میں جب ایم ایو کالج کی بنیاد رکھی گئی تو تعلیم اور خاص کر کے انگریزی تعلیم کے بارے میں سوچنا کفر سمجھا جاتا تھا اور سر سید کو بھی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑا اور انہیں بھی اس فتوے سے نواز آ گیا کہ وہ کافر ہیں اور علیگر میں مدرسہ قائم کر کے گویا وہ کرسٹان بنانے کی ایک فیکٹری قائم کر رہے ہیں یہ وہ دور تھا دوستو کہ اس وقت جو کہ برطانی حکومت تھی اس نے ایک کمیشن بنایا تھا جسے ہنٹر کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہنٹر کمیشن نے اٹھارہ سو ستر میں اپنی ایک رپورٹ دی تھی اسی طرح کی رپورٹ تھی جیسے ابھی حالیہ برسوں میں جسٹس راجندر سچر کی رپورٹ ہمیں دیکھنے کو ملی حکومت نے قائم کی تھی کہ مسلمانوں کی پستی کے بارے میں ایک اسیسمنٹ کیا جائے کہ کیا حالات ہیں تو ہنٹر صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت جو کلکتہ کا پریسیڈنسی کالیج تھا اس میں تین سو گریجویٹس میں سے صرف تین مسلمان تھے اور یہ وہ دور ہے کہ ابھی ایم ایو کالیج قائم نہیں ہوا ہے اس کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی یعنی دو جنریشن کم سے کم اس سے پہلے کلکتہ مدرس اور بمبئی کی پریسیڈنسی کالیجو میں تعلیم حاصل کر چکی تھی یا باہر سے ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آ چکی تھی لیکن غدر کے بعد کا دور سرسید نے ان ملک کے حالات کو قوم کے حالات کو پیغور کیا سوچا کیا تدبیر نکلنی چاہیے تمام طرح کی الزامات بھی ان پر لگائے گئے لیکن انہوں نے جو تدبیر سوچی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ تعلیم کے سہارے سے ہی اس قوم کو کی پسماتگی سے نکالا جا سکتا ہے دور کیا جا سکتا ہے لیکن کئی طرح کے چیلنجز تھے خود اپنی قوم ساتھ نہیں دے رہی تھی دوسری طرف مخالفین لوگ تھے وہ الگرک طرح سے چارجز سرسید پر لگا رہے تھے اور حکومت تھی جو کہ بہت زیادہ سپورٹیو نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے لئے تو کچھ ماحول اس طرح کا تھا کہ سرسید کے لئے زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں ابھی بھی سرسید کے آج ہم دو سو سالہ یوم پیدائش منا رہے ہیں بائی سینٹینیری منا رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں جس طرح کی باتیں ہندوستان میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہی گئیں ابھی تک وہ تصویر صاف ہو کر کہ نہیں آ رہی ہے کہ سرسید کیا تھے کیا چاہتے تھے ان کے سیاسی نظریات کیا تھے ان کے مذہبی نظریات کیا تھے اور یہ کہ وہ کس طرح کا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے ایک اسکول آف تھوٹ ہے اور میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا علیگر کے اولڈ بوئی رہے لیکن بعد میں پاکستان چلے گئے مختار مسعود صاحب انہوں نے اپنی مشہور کتاب آواز دوست میں لکھا کہ صاحب جس دن علیگر میں ایمیو کالیج کی بنیاد رکھی گئی دراصل اسی دن ٹو نیشن تھیوری اور پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی اور وہاں آج بھی ایک پورا سلسلہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب پاکستان تو سرسید کی وجہ سے بنا دوسری طرف ہندوستان میں گری لال جہن سے لے کر کے ایم وی کامت ارن شوری اور ایک لمبی فیرست ہے جس کو گنایا جا سکتا ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کے جنک سرسید احمد خان تھے انہوں نے انگریز حکومت کی خوش آمد کر کے چاپ لوسی کر کے کالج بنوایا جس کالج نے پاکستان بنانے میں مدد کی لیکن سرسید نے خود کیا کہا خود کیا لکھا اس ملک کے بارے میں وہ بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہے میں خیال میں اس کا سب سے بہتر انٹرپیٹیشن اس کے بارے میں جو سب سے بہتر اگر کسی ایک رائٹر نے لکھا میری نظر میں تو وہ راج مہن گاندی ہیں جنہوں نے انڈیسٹینڈنگ دا مسلم مائنڈ ایکر کے کتاب لکھی ہے جس میں آٹھ پرسنیلٹیز کے پروفائلز انہوں نے شائع کیے ہیں اور اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے سرسید کا پروفائل رکھا ہے کہ وہ کیا تھے اس میں کوئی کسی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک پکے ہندوستانی تھے وہ اس ہندوستان میں پلوریلزم دیکھنا چاہتے تھے وہ سیکلرزم دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایمیو کالیج بناتے وقت اس میں جو ٹیچر اپوائنٹ کیے اس کے مدد سے قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنے دوستوں سے مدد لی وہ بنا کسی مذہبہ و ملت انہوں نے ہر قوم اور ہر مذہب اور ہر انڈیویجول سے تعاون حاصل کیا اور ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا جب کانگریس کے تیسرے پریسیڈنٹ بدر الدین طیب جی نے انہیں خط لکھا کہ مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہو جانا چاہیے تو انہوں نے بہت بے باقی کے ساتھ اس کا جواب لکھا کہ ابھی مسلمانوں کے سیاست کرنے کا وقت نہیں آیا ہے ابھی انہیں تعلیم پر زور دینے کی ضرورت دوستو بہت سارے لوگوں کو بولنا ہے میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا لیکن یقینا جو ابھی اسلم صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اور وہ اس وقت بہت اشہد ضرورت ہے کہ اگر آپ کو اپنی اس پستی اپنی اس لاچاری اپنی اس بیبسی سے باہر آنا ہے تو تعلیم کا سہارا ہی لینا پڑے گا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور اس کے لیے صرف ایک یونیورسٹی سرسید کے نام پہ بنا لیجئے آپ کام چلنے والا نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے سو سالوں میں علیگر جیسی کم سے کم دس یونیورسٹیاں بننی چاہیے تھیں لیکن ہم یونیورسٹی تو چھوڑیے کالیج بھی نہیں بنا پائے اور جو کالیج ہیں وہاں بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ اس پہ قبضہ کرنا اس کے لیے اس میں جس طرح کی سیاست ہوتی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ ریزلٹ اس طرح کے بہتری کے نہیں دے پائے جو امید کی جانی چاہیے تھیں اس لیے یقینا یہ ہے کہ اگر سرسید کے مشن کو آگے بڑھانا ہے ان کی تعلیمی پالیسی کو آگے بڑھانا ہے جس طرح کی تعلیم وہ چاہتے تھے اسے آگے لے جانا ہے تو اس کے لیے راستہ تلاش کرنا پڑے گا اور اب اس کے لیے حکومت پہ آپ پوری طرح سے ڈپینڈ ہو جائیے اس سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے اور کمیٹی کی بھی جو حالت ہے جس طرح سے اس میں بھی خاص طرح سے جو نورٹھ انڈیا میں حالانکہ ساؤس میں تو تعلیم کا نظام کافی بہتر ہے لیکن یہاں نورٹھ انڈیا میں اگر تعلیم کو بہتر کرنا ہے تو چھوٹے پرائیمری سکول قائم کرنے پڑیں گے سرسید نے تو ایک کالج قائم کیا جو یونیورسٹی بنا لیکن اگر پرائیمری ایڈیوکیشن نہیں ہوگی تب تک آپ سیکنڈری اور ہائر ایڈیوکیشن کی طرف نہیں جا سکتے میں بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا ایک بار پھر اکبر الہبادی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو صرف بات ہی کرتے ہیں سید کام کرتا ہے اور جی ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی